کچھ بھی بچا نہ کہنے کو ہر بات ہو گئی آؤ کہیں شراب پیئے رات ہو گئی ہیلو فرنس دس ایس می گارگی اور آپ دیکھ رہے ہیں شریشت بھارت ندہ فازلی کا یہ شیر جعوید اختر پر بلکل فٹ بیٹھتا ہے حالانکہ اب وہ شراب کو بلکل ہاتھ نہیں لگاتے لیکن ایک وقت تھا جب روز رات کو پوری کی پوری بوتل ختم کر دیا کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ ان کی زندگی میں ایک بڑا طوفان آیا تو چلیے آج جانے جعوید اختر کا وہ سچ جس کا خلاصہ انہوں نے اب جا کر کیا ہے دیش کے ہر مدے پر بے باقی سے اپنی بات رکھنے والے جعوید اختر آئے دن کسی نہ کسی وجہ سے چرچہ میں بنے رہتے ہیں وہیں ایک بار پھر سے وہ خبروں میں چھائے ہوئے ہیں دراصل حالی میں انہوں نے اپنی پہلی پتنی ہنی ایرانی کے بارے میں ایک انٹرویو کے دوران بات کی انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں آج بھی اچھے دوست ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے شادی ٹوٹنے کی وجہ بھی بتائی ہے جعوید اختر نے موجو سٹوری کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہایا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر میں ایک اچھا اور ذمہ دار انسان ہوتا یا نشے کی لط نہیں ہوتی تو آج کہانی کچھ اور ہوتی میری پہلی شادی شراب کی لط کی وجہ سے ہی ٹوٹی تھی وہیں اپنی پہلی پتنی ہنی ایرانی کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ایک بہت اچھی انسان ہے میرے من میں ان کے لیے ہمیشہ ہی عزت رہے گی میں ان کا بہت سممان کرتا ہوں یہی کارن ہے کہ ہم آج بھی اچھے دوست ہیں ہم بیسٹ فرینڈز ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں نے 20-21 سال کی عمر میں شراب پینا شروع کیا تھا اور 42 سال کی عمر میں شراب چھوڑی تھی میں اس سمیں ایک بوتل شراب خرید لیتا تھا اور روز رات کو پوری بوتل ختم کر دیا کرتا تھا ایک اردو پوائٹ کے لیے یہ عام بات تھی لوگوں کا ماننا ہوتا تھا کہ ایک اردو پوائٹ کو کیئر فری رہنا پڑتا ہے اور شراب پینا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے یہ غلط تھا وہیں جابرد اختر نے یہ بھی بتایا کہ شوانہ آزمی نے ان کے اس برے لط سے کیسے ڈیل کیا انہوں نے کہا ہے کہ شوانہ کی سمبیدن شیلتا تھی کہ انہوں نے قریب دس سال تک میرے ساتھ رشتہ نبھایا پھر پتا نہیں کیسے شوانہ نے ایک شراب پینے والے انسان سے شادی کر لی آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جابرد اختر ایک دن میں شراب کی پوری بوتل پی جاتے تھے اس بات کا خلاصہ خود انہوں نے ہی کیا ایک چیٹ شو کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی غم میں نہیں تھا میں اسے انجوائی کرتا تھا اسی لیے پیتا تھا لیکن پھر مجھے ایک بات سمجھائی کہ جس طرح سے میں پی رہا ہوں اس حساب سے میں باون ترپن کی عمر تک ہی زندہ رہ باؤں گا پھر تقریباً بیالیس کی عمر میں شراب کو پوری طرح سے چھوڑنے کا فیصلہ لیا اس رات میں نے رم کی پوری بوتل ختم کی اور پھر کبھی دارو کو ہاتھ نہیں لگایا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پوری سٹوری کو بتانے کا ان کا کیا موٹیو رہا ہوگا کیا وہ اب لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسی چیزوں سے دور رہے یا کچھ اور کی اپنا دل ہی وہ ہلکا کرنا چاہتے تھے باقی ایسے ہی لیٹس نیوز سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے سبسکرائب کریں شریشت بھارت کو